موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام چسکہ ہاؤس آف چسکہ کے میں تمام نئے اور پرانے میں برہنس کو بہت بہت سلام اور سب کیلئے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی حق سوامان میں ہر شہر ربا سے محفوظ رکھے آپ کی روزی رزق میں برکتے اور کھانوں میں ذائقہ آتا فرمائے انشاءاللہ آمین اور آج جو ہم اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے منی پیزا ویجیٹیبل پیزا اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہر بڑے بھی کھا سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ در ذہن میں رکھ کے ہم نہیں کیا ہے کہ بچوں کو لنچ باکس کے لیے ایزی رہے تو ان چیز کے لیے اس منی پیزا کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہرے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ فلار یعنی میدہ all purpose کا جو ہے اس کے اندر یہ چاہیے میدہ میدہ کے بعد ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی ویجیٹیبلز چاہیے ہیں جو بھی ہمیں ایزی لی گھر میں یہ کلرز کے لیے ہیں زیادہ اگر آپ اس کے اندر بیل پیپرز یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں شاک سے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جتنا کلر فل ہوگا یہ اتنا زیادہ اچھا لگے گا یہ ریڈ اور گرین چیلی ہم نے نکالے بیچ نکال دیے ہیں اس کا صرف ہم نے اس کی باڈی لیے ہم نے سکل لیے اس کی تاکہ اس میں کلر آسکے اور یہ سپرنگ آنین ہے اور یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے اور یہ چکن ہے ایک چکن بونلس کا ہم نے پیس لیا ہے آپ گھر میں استعمال کی جانے والی جو ہم روز مدہ کے روٹین میں کھانا بناتے ہوں وہ گوش بچ جاتا ہے چکن بچ جاتا ہے یا فش کچھ بھی ایسا آپ سب وہ مطلب سب کائنڈ آف میٹ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے اور ایک ہم نے کرٹ لی ہے اس کو ہم نے باریک شرٹ کر لیا آپ چاہیں تو اس کو چاپ کر سکتے ہیں باریک بہت چھوٹا کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ کٹ کرنے اس طرح کیسے اور دو ٹیبل سپون دہی ہے نمک تقریبا ٹی سپون کے قریب ہے اور ون فو ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر ہے اور بٹر ہے تقریب بٹر فور سپون بٹر فور سپون ہے یہ لکھنے میں تھوڑا سی غلطی ہو گئی ہے تو آپ بٹر فور سپون لیجے گا دو ٹیبل سپون ہم لوگوں نے خلیر ٹی سپون ہاں دو ٹی سپون جو ہے وہ دونوں میں بٹر ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے وہ ٹو ٹی سپون یا یا خمیر کے ایک ٹی سپون شگر ہے اور ہاف کپ کے قریب اس میں ہم نے دودھ رکھا ہے گرم دودھ اور یہ ہم نے اس میں پہلے سے مکس کر دیا تاکہ یہ اچھے سے خمیر ہو جائے اور دیکھ رہے ہیں آپ اچھے سے یہ خمیر ہو گیا ہے اب اس کے اندر میدے میں یہ ساری چیزیں ہم شامل کرتے ہیں پہلے جو اس کے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ شامل کرتے ہیں یہ ہے میدہ میدے میں ہم ڈالیں گے نمک جو ایک ٹی سپون کے قریب ہے یہ پہلے ہم اس میں شامل کر لیں گے اسی طرح اس میں شامل کریں گے ہم میکنگ بیکنگ بیکنگ پاوڈر اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ گاجر اس میں جائے گا یہ دھنیا اور یہ سب جو سبزی ہیں سب اکٹھی اس میں جائیں گی اس کو پہلے اچھے سے مسل لیں تاکہ جو سبزیاں اپنا پانی چھوڑے اس میں ہی اس کا وہ ہو جائے پھر یہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ ٹھیکن ٹھیکن ہم نے کچھا ڈالا ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو پہلے کک کر لیں لیکن یہ کیونکہ بیک ہو جائے گا اور بہت باریک سا کٹا ہو تو اس لئے کوئی اتنا بڑا مسلہ اس میں نہیں ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے مکھن اور پھر یہ جو خمیر ہے وہ جائے گا اس بہت زیادہ وہ پتلا ہو گیا ہے اس لئے میں دودھ ایک ساتھ نہیں ڈالتی ہوں تو اس سے یہ کہ ایک دم یہ پتلا نہیں ہوتا جو خمیر کا اوپر کا پورشن ہوتا ہے وہ زیادہ لے لیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں شامل کرتے ہوں اور اگر آپ کو لگے آپ نے ایک دم ڈال دیا اور آپ کا جو بیٹر پتلا ہو گیا تو ہاف کپ کے قریب اسی انگریمنٹس کے اندر آپ ہاف کپ آٹا جو ہے یعنی سوری میدہ شامل کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کرنے سے اس کا بہت زیادہ ہوتا بہت زیادہ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ اچھی دیکھیں سے سب مکس ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ مطلب ہارڈ گوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت زیادہ اس کی گناہی ہوگی بس جب مکس ہو جائے اچھی طریقے سے یہ سٹکی سا ہونے لگے تو بس اس کو اتنا کافی ہے اور اس کو بعد اس کو اچھی طریقے سے آئیلی کر کے یا بیٹر لگا لیں آئیل لگا لیں کچھ بھی لگا کے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے وام جگہ پر رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے خمیر ہو جائے اس کی سائیڈوں پہ بھی لگا لیں یہ جتنا اس کو پر چکنا ہوگا یہ سب اس کو خمیر کرنے میں مدد دے گا تو یہ اب ہم نے اس کو کر دیا ہے چکنا خوب اچھی طریقے سے اس کو اب ہم رکھتے ہیں تاکہ یہ خمیر ہو جائے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم پھر دوبارہ اپنا کام شروع کریں گے یہ اب ہمارا پیزا دو اچھا خاصا رائس ہو گیا ہے اس کو اب ہم اپنی مرضی کی شیب میں بیک کریں گے پہلے اس میں سے اچھی طرح سے ہوا نکال لیں اس کو اچھی طرح سے ہم سے کرنے اس میں سے جو ہوا ہے وہ نکل جائے اور ہم پھر اسے دیکھ کر لیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹپکل پیزا وادی ہی شیب دیں آپ کسی بھی شیب میں اس کا بند بھی بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی شیب آپ چاہیں اس کو دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاکستان جانے کے بعد چیزوں کے ساتھ چھیٹ چھاڑ ہوئی ہے ہماری چیزیں مل نہیں رہے اس لئے کٹر نہیں مل رہا ہم نے نائف بھی ہے وہ پیڑے بنا دیں اس طریقے سے اور پھر ہم اس کو میں حساب سے بیل کے تو شیب دیتے جائیں گے اس کی روٹی بہت موٹی نہیں بیج نہیں پتہ جتنی موٹی آپ دکنا چاہیں بھیل لیں بہت سن کرسٹ چاہیے تو اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں اور اس کا کرسٹ موٹا چاہیے تو تھوڑا سا موٹا کر لیں جیسے آپ کی ملکی شیب آپ گول دینا چاہ رہے ہیں تکون دینا چاہ رہے ہیں یا پتخ بنانے چاہ رہے ہیں یا اگر آپ ڈک بنانے چاہ رہے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے ہے تو پھر اس میں ڈک چلے گی اور اس کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یہ زرافہ ٹائپ بغتا ہوئے مشکل نہیں ہے یہ ویسی ایک کچھوہ شکل ہے کچھوہ یہ جو بھی کچھ بنا لے بس ویسی بنائیے کوئی اتنی ایکسپرٹ تو ہون ہی میں تو یہ کہ بچوں کو ایسی شکلیں ویسی ہی اٹریکٹ کرتی ہیں کچھوہ موسیقا کچھوہ اس میں لگا دیں گے دو بلیک ٹپوئی یا لونگ جو بھی آپ کا دل چاہے یہ بن گہی ہیں اس کی آنچیں یہ جھینگا سمجھ کے کھا لیں جل جھینگا نہیں کھاتے وہ چوڑ دیں ہمارے لیے ایسی بنائی ہے بچوں اچھی لگ رہی ہے نا یہ بچے بتائیں گے آپ میں جا کے لیے لیں گا کہ بکھڑا بھی تو دیکھانا ہے کیوں تو چیزیں گے چاہہہ لیکن ہرہ 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 ہے تو یہ تھے آج کے ہمارا ہمارا شاہکار کوئی ڈیفرنٹ شیب میں ایک کوئی ڈک کی شیب میں ہے کوئی جنگے یعنی ڈراند کی شیب میں ہے کوئی کسی بھی شیب میں ہے مطلب بیسے بچوں کو اٹریکشن دینے کے لیے ہے کوئی چیز آپ اس کو سیمپل سے بال کی صورت میں یعنی بند کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح بند بنا لیں یا اس کو سموسا کی شیپ کر لیں کوئی شیپ بھی کر لیں بچے تو ویسے پیزا دیکھ کے سادہ پیزا بھی ہو تو خوش ہو کے کھاتے ہیں تو اگر ان کو اس طرح کی شیپ مینے گے تو اور زیادہ اٹریکشن آئے گی تو آپ ضرور بنائیں اور ہمیں بتائیں اور بچوں آپ بھی بتانا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسے بھی بہت بہت تیسٹی ہے پرائی کریں ویجیٹیبل بھی کھا لیں گے بچے اور ہم کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ ویجیٹیبل بھی کھا گئے ہیں اور بڑا اچھا سا بڑا کلر فل سا پیزا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آپ نے کھایا ہے پیزا ذرا زور سے بولیں اوکے نیکٹ شیئر سوپی تک اللہ حافظ